چھوڑ کے مجھ کو وہ تنہا تھا دھورا تو نہ تھا چھوڑ کر نو تکڑا دیکھتے اس کا اور کبھی ذرا سوچنا کہ کیا کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں کل پھر روانگی ہے کیا؟ کہاں؟ دلاوے کے ساتھ جوہینس برن کب سے کام کر رہی ہے آپ ماشر صاحب کے ساتھ؟ آپ کو خبر ہونی چاہیے میں بیزل سیکریٹس اوپن نہیں کیا گئی تھی ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے ارے بیٹا تو یہ زندگی ایک ٹرین ہی ہے نا؟ ذرا سے لیٹ ہوئے ٹرین گئی؟ جی جی بلکل یہ ہے پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے ساری پریشانیاں ختم مسائل حل اور لوگوں کی زبانیں بند گروا دیتا ہے میں نہ کہتا تھا تمہاری بہن دھماکہ کرے گی دھماکہ ہمارے پریشانیاں پریشانس ٹرین چلیہ نا؟ ارے لگی تم ہی در کیا کر رہی ہو پکچیز پکچیز لیتے ہیں آجو مجھے نہیں کشبانی تیفی ارے آجو نا کہا نا I'm not interested اب تم جاؤ یہاں سے اچھا آنکل آمنا خانہ کیوں نہیں آئی بہت ناراض ہے تمہاری ماں سے اس کی شادی کی وجہ سے یاسر بھائی لیکن میں صرف اپنی پرواہ کرنا اگر تم رات اپنی بہن سفینوں کو دیکھ رہے ہیں تو تمہارے ہوش ہو جاتے ہیں آپ کے کتنے ہوڑے ہیں میرے کیا سبھی کے ہوئے ہوئے تھے ہاں لکی پوجھ رہی تھی خالہ کیوں نہیں آئی آپ اسے کہہ دیتے کہ تمہاری ماں نے مار ڈالا ہے اسے اسے بائدہ میں آمنا صفینہ سے اپنی ناراضگی ختم کر دو کیوں بھئی بہنہ تمہاری تو آپ سفارش کیوں کر رہے ہیں سالی ہے میری آپ پیسے والے کی بیوی ہے اس لیے رشتہ داری جتا رہے ہیں نانسنس کومن سنس جناب ناصر اب میرا ہنزلف بھی ہے اسے کہتے ہیں فلور کراسنگ ایسا میں پولیٹیشن نہیں مگر خوبی ہیں تو آپ میں ساری پولیٹیشنز والی ہیں چلو کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں مت ماری گئی تھی تیری تو نے تو خوتل خون میں ڈال دیا کیا ضرورت پڑی تھی تین بچوں کی مائی ملی تھی تجھے شادی کرنے کے لیے والدہ میری کاروباری مجبوری تھی اے کیا کاروباری مجبوری تھی تیری امیر کس کس کو کیا کیا جواب دوں گی میں نے تو سب کو کہہ دیا پہ نہ تو ہمیں شادی کا پتہ اور نہ ہی ہم نے ولی میں میں شرکت کی کتنا ارمان تا بھائی آپ کی شادی کو لے کر سارے ارمان خاک میں ملا دیا آپ میں شادی سات کیسے کرنے چاہیے ہو چھوڑے بھائی بہانے مت کریں آپ ارے وہ چلتر آرہت ہے چلتر اس نے اس کو پھسا لیا اور یہ ارام سے پھس گیا بالکل صحیح کہہ رہی ہے امی آپ پہلے شوہر نے ایسے ہی نہیں چھوڑا ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جس نے ایک کو چھوڑا ہے وہ تجھے بھی ارام سے چھوڑ سکتی ہے ہائے اللہ میں اپنی بہن کو کیا مو دکھاؤں گی ارے ارجمن کئی سالوں سے اس کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ فکر نہ کریں اممہ میں ارجمن کی شادی کسی اچھے بندے سے کرا رہا ہوں ارے ہٹ اچھے بندے سے کرا دے گا شادی اپنی تو کسی اچھی عورت سے کر نہ سکا اور اس کی اچھے آدمی سے کرا دے گا جا جا کے سمحال اب تین تین مصیبتیں والدہ ایسے تو نہ گئے نا آپ کی بہو کے بچے ہیں خبردار خبردار میں مرد ہی مر جاؤں گی مگر اس عورت کا نام اپنی زبان پہ نہ لاؤں گی اور اگر لے آئی تو میرا نام بدل دینا چاند گھر والے تو بہت ناراض ہو رہے ہیں سوانگ تم کیا کہتے ہو میں کیا کہوں بس بولو بولو میری جان بے تکلفی سے کہو جو کہنا ہے آرے اب تمہاری میڈم سے شادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ بے تکلفی میں کو فرقا جائے بزنس کے معاملات رازداری وفاداری ہیکی پہیکی سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا بولو نہیں نہیں یہ ہاتھ جوڑ کر مٹ ترخوا چاند آج تو ہم تمہارے مو سے سننا چاہے گا بوس مائند تو نہیں کریں گے تمہارے بوس کی اممہ اور بہن کے خیال میں تو تمہارے بوس کے پاس پہنگ لیں گے اسی لئے تو تیم بچوں کی ماں سے شادی کر لیں تمہارے بوس سچ کہوں بوس تو کیا ہے وہ تو بڑی فٹے ہوئی کرتا ہوں تو ہی ویڈم سے کرتا ہوں بات بوس اگر یہ کر دے نا تو ساری سندگی قطبوں میں بیٹھا رہا ہوں گا میں آپ کے مہم اتنو دل آگے اپس پر اس سے بھی زیادہ بوس نووت وہیں جہا رسید کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں دیفی تم بہنوں کا خیال لگنا چاہاں اور کسی سے یہاں زیادہ بے تکلوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم میری بیوی میں شادی کر لے ریوی میں چاہتی ہو کہ چلتا سے تمہاری شادی ہو جائے میری شادی ہو جائے اور آپ بیٹھا ویمت میں لوگaan CPTV بیٹھا موسیقی 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 اچھا اچھا آپ واپس کا پائیں گے ڈیڈی کو بتاؤ گا ڈیڈی ناصر انکل منت کا آ کرو نا تم لوگ کسی کو اپنا بنانے کے لئے پہلے خود اس کا بننا پڑتا ہے سمجھا کرو اچھا لابس توبہ 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 شرم نہیں آری اس عورت کو جوان بچوں کی ماں اور ہنیمون کا چونچلا تم دیکھتی جاؤ تم دیکھتی جاؤ کہ میں اس عورت کے ساتھ کرتی کیا ہوں آ لے آج آ لے اس کا ہنیمون تو میں بناوں گی سر سر خیریت میری بیو میں شاہد ہی کر لے ریڈی آپ کو کس نے بتایا ہے آپ کو کس نے بتایا ہے آپ نے ابا کا فون میں آیا تھا سر کس سے کی اسی سے سر آپ پریشان نہ ہو یہ آئیے بیٹھئے یہاں پہ میں آپ کے لئے چاہ لیا ہوں بچوں کے بارے میں آپ سٹھوں پتہ نہیں وہ اس نئی صورتحال سے کپ اپ کر پائے ہیں یا نہیں سر سر تل کیوں خراب کرتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بہت خوش ہوں مجھے پتہ سٹری کیسی لگی اچھی لگی کل سو بہا آئیوال ہے مجھے پتہ سٹری کیسی لگی آپ چلیں گی نہیں چلتی تو اچھا ہوتا میڈم بھی خوش ہو جاتی نہیں آپ خود ہی چلے جائیے گا میری تو خیر ڈیوٹی ہے مجھے تو جا نہیں ہوگا آپ آپ مائن نہ کریں تو ایک بات پوچھو جی اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں آپ مجھے بلا بجے بولنے کی عادت نہیں ہے یہ تو بڑے اچھی عادت ہے ویسے آپ مسکراتے بھی بہت اچھی لگتے ہیں مسکراتے ہوئے تو سبھی اچھے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو مسکراتے رہنا چاہیے ہلو اردان بھائی ہلو پارٹنر کیسے ہو چھتا پرستاس آپ سنائے بڑے خوش نظر آرہے ہیں ہاں خوش دیں گا ہوں اور اس کی وجہ وجہ نہیں بتا سکتا اوکے as you wish اے الٹی میرا بچہ کیا تر رہے ہیں سب کو چھلایا ہے سب کو چھلا رہے ہیں اوکے خدا حافظ ممی چائے اچھا بیٹا کس کا پون تھا ممی مینجر صاحب کا کیا کہہ رہے تھا پوچھ رہے تھے جی اور کانٹینیو کرے گی کہ نہیں پھر آپ نے کیا کہا نیہا کی چانے کے بعد میرا دل بہت ترنے لگیا ہے میں نے چاہتی کہ اب تم کام کرو پھر ممی کام تو کرنا پڑے گا مرنہ مرنہ پھر گزارا کیسے ہوگا میں چاہتی ہو کہ چل تنسل تمہاری شاہدی ہو جائے میری شاہدی ہو جائے اور آپ تم فکر نہیں کرو مجھے جی نا آ گیا ہے تمہارے ڈیڈی چلے گئے میہا چلی گئی اگر اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا جیہا تمہارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ممیہ آپ ایسے باتیں کیوں کرتی ہیں بیٹھا حقیقت سے نظریں کیا چھرانا خدا کے لئے ایسی باتیں مت کریں ممی ایسے بیٹھے ہیں گاڑی میں جیسے ان کے باپ کی گاڑی ہو ہاں تو بھائی کی وجہ سے ہو گیا نا ان کا باپ ہی کا رشتہ ارے دفع دور باپ کا رشتہ میں اپنے بیٹے کو کسی اہرے گہرے کا باپ نہیں بننے دوں گی دیکھ لینا امی ایک دن یہی بچے بھائی کی ساری جائدات کے وارث بن کر بیٹھ جائیں گے ہاں میں بننے دوں گی تب نا ہاں کیا کر لیں گی آپ اچھا بس بس مجھے چائے کا ایک کب بنوا کے دے میرا تو سوسس کے نا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اچھا بیٹھے میں لے کر آتی ہاں ماما اتنا انسلٹنگ آٹیٹیوٹ تھا ان کا آتی کے ساتھ کہ میں آپ کو کیا بتاؤ یر مجھے اور اممہ کو اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں باتا ہاں بتا ڈائٹ تھوڑ سے اسٹیٹس کونشنس ہیں پر میں اور اممہ مل کی اکثریت میں اس گھر میں آ کے نہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں مجھے اور 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 م اے لڑکی لڑکی ادھر آؤ تم کیا سارا دن سارے گھر میں گھومتی رہتی ہو چین نہیں ہے تمہیں اپنے کمرے میں رہا کرو وہیں کھیلا کرو اس کے باپ کا گھر نہیں ہے جو پورے گھر میں یوں دندن آتی پھرتی ہے چلو ہلتی اور سونا تم نے اپنی ماں کو منع نہیں کیا تھا شادی سے دیکھو گنگی ہے یہ بھائی کو تو چار چار بلائیں چھمٹ گئی ہیں سارا دن گھر میں ایسے پھرتے ہیں جیسے ان کا راج ہے تو بہت زندگی اجیرن کر دی ہے ان ماں بیٹیوں نے حد ہو گئی ماما اتنا انسلٹنگ اٹیٹیوڈ تھا ان کا آتی کے ساتھ کہ میں آپ کو کیا بتاؤ تو سمجھتی ہوں بیٹے میں بھی تو دیکھتی ہوں یہ سب کچھ لیکن کیا کروں میں ابھی کچھ بولنا نہیں چاہتی لکی تم فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے یار جب ہوگا تو ہوگا ابھی تو ہمیں اس گھر میں یہ لیت سمجھا جاتا ہے جب ناصر انکل کتنی بار تمہیں کہا ہے ڈیڈی کہا کرو ہاں ہاں جب ڈیڈی کی بہن کی شادی ہو جائے گی نا اور ان کی امی مر جائیں گی پھر سب رشتداروں کا آنا جانا سب بند ہو جانا پھر ہماری عائش ہے اچھا اب سنجیدگی سے ایک بات سنو دیکھو فیلحال تم لوگوں نے ان لوگوں کی کسی بھی بات پہ کچھ کہنا سننا نہیں ہے ٹھیک ہے آلپی تیفی تم ہی کچھ سمجھائے کرو نا بہن کو ہر وقت مو بنائے رہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم تو تمہاری امی تمہاری شادی کر رہی ہے خبر تو بہت اچھی ہے میں بھی اپلائے کروں گا کیا مطلب اس سے شادی کروں گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے کیوں تمہارے اور میری سٹیٹس پہ بہت زیادہ فرق ہے اور تم ایک لوتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیرنس نے تمہارے لیے پہلے سے کوئی لڑکی ڈھون گی یار مجھے اور امی کو سٹیٹس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے ہاں بتا ڈائیٹ تھوڑ سے سٹیٹس کونکشنس ہے پر میں اور امی ملکے اکثریت میں ہیں اور ایسے بھی میرے ایک لوتے ہونے کا فائدہ میری بیوی کو ہوگا اور میرے پیرنس نے ابھی تک کوئی لڑکی ڈھونڈی نہیں میرے لیے تم کہوں تو بات کروں میں ممی سے مجھے لگتا ہے کہ ممی سے بات کرنے سے پہلے تو میں اپنے پیرنس سے بات کرنے چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے ایسے تم لڑکیاں ہوتی بڑی اکھل مند ہویا تم لڑکیاں اتنے بے وکوف کیوں آتے ہو ارے بھائی تم لڑکیاں اتنے اکھل مند جو ہوتی ایسے کیا دیکھ رہا ہوں چونہ دیکھوں اور ویسے بھی میں سوچ چاہتا تھا کہ تمہاری نظر اتار دی جاتا اچھا جی کالے بکری کے پیسے ہیں ارے اتنان بھائی آپ تو بڑا اچھا کھیلتے ہیں یار کھیلتا تو اچھا ہوں لیکن فرسے کی نہیں پلتی بس کالیش تک کھیلا اور اس کے بعد کامے لگ گئے سلے اب آپ میرے ساتھ کھیلا کریے گا اتنان مجھے ٹیلر کے پاس جانا ہے مجھے لے کر چلو باجی مجھے تو ائرپورٹ جانا ہے پسنجرز آ رہا رہا نا اور دیر بھی ہو رہی ہے کھیلتے وہ تمہیں دیر نہیں ہو رہی میرے ساتھ کھیلو باجی آپ کو پہلے کبھی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پہلے تو میں نے بھی اس گھر میں کبھی کسی کو کھیلتے نہیں دیکھا اس گھر میں آ کے نہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں باجی پلیز ایسے نہ بولا کریں تمہیں بڑی حمایت آ رہی ہے ایسا مجھے دیر ہو رہی ہے پسنجرز آ چکے ہوں گے مجھے جانا ہے ائرپورٹ مجھے دیر ہو رہے ہیں لکھی کا ہمینندہ ہوں گے کیا رہا بی جانا پیش کے ساتھ گوڈ اور اس ہی خوشی میں ہم سب مما اور آپ سے ترید لینا جاہاں ضرور لیکن پہلے تو بھئی پا سونے والے کا انہام ہاں ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممBu ڈکی تنماری تو اش لگ گی یار دعی سکتے پیسو کا بے کیا کرون گی ہی سکتے تمہارا دلائے ہو کرنا اینا میں توحارا لے لو نا نهی آ پلیز رہنے دیجئے اچھا لی لو نا ڈیڈی دے رے تھانکیو ممممممممممممممم اور تریٹ اس کا کیا ا ayr تریٹ تو بنتی شام کو چلے ڈاک زندہ بات لکی زندہ بات سر کیسی لگی کافی کافی تو امدا ہے لیکن اتنی مہنگی کافی کا کچھ جواز مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر بہت تعریف سمجھتی یہاں کی سوچا جا آپ کے ساتھ کافی ٹرائی کر لی جائے ہم سر یہ کیا آپ کی فیملی؟ تھی تھی میرے فیملی خوصہ دلانے والی کیا بات ہے زندگی مجھے گزارنی ہے تو شادی بھی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا اور لکی کے لئے میں سوچتا ہوں کہ اسے جلدہ جلد اپنے گھر کا گھر دیں یہ تو پوئی مسئلہ ہی نہیں لڑکا تو گھر میں موجود ہے موسیقی 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 تو اتنے جوتے لگائیں گے کہ زندگی بھر یاد کرو گے کیوں؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایسے خاندان میں کروں گا ویسے خاندان میں کروں گا اور صحابزادے چلے ہیں عشق فرمانے اور وہ بھی بھولیں؟ چھکے ہو گئیں؟ دیکھو ہے حسر مجھے غصہ مت دلاؤ سمجھے؟ غصہ دلانے والی کیا بات ہے؟ زندگی مجھے گزار نہیں ہے تو شادی بھی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا بہت پرانا ہو گیا یہ ڈائلاؤگ کیار اممہ تو ڈیڈی کے سامنے آپ میری سفارش میں دو چائے ڈالاؤگ بول دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پلیز میرا کیس پلیٹ کریں مجھے لڑکی سے پیاری اور کوئی لڑکی نہیں تھی تمہارے لیے مگر تمہارے ڈیڈی کے سامنے میری ایک نہ چلی نہیں مانے وہ لڑکی کے لیے یہ لڑکی کا معاملہ نہیں ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ مجھے نہیں سمجھنا بیوٹیفل میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کا بزنس ہے لڑکی اور تحفی بھی اگر ساتھ لگ جائیں تو ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا اور ہمیں بھی بھی فکری رہے گی؟ نہیں تحفی پڑھنا چاہتا ہے اس کا ایم ہے کہ وہ انجینئر بنے اور لڑکی کے لیے میں سوچتی ہوں کہ اسے جلدہ 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 اپنے گھر کا کر دوں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لڑکا تو گھر میں موجود ہے کس کی بات کریں ادنام کی اور کس کی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کیوں؟ بس؟ نہیں میں بسنس کی اوچ نیچ سمجھتا ہے مجھے تو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے کو مجھ سے لہی نہ اڑے لڑکی سے شادی ہو جائے گی تو یہ کھٹکا بھی نہیں رہ گا اور پھر لڑکی بھی یہ گھر میں رہ گی ناصر پلیز ادنام لڑکی کے لیے کوئی جوڑ نہیں ہے اور ویسے بھی آمنا آپا ہمیشہ سے لڑکی کو یاسر کے لیے چاہتی ہیں ادنام زیادہ بہتر ہے یاسر تو ویسے بھی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے باپ پے ادنام بہت خوش رکھے گا لڑکی کو خود کا فیل ہے ناصر پلیز لڑکی کے لیے بار بار ادنام کا نام لے کر تنگ نہ کریں تنگ تو میں ہو رہا ہوں تمہارا انکار سن کر اور لڑکی کوئی آسمان سے تو اتری نہیں ہے فیلحال میرا خیال ہے کہ اس قصے کو یہی رہنے دیں وقت آنے پہ دیکھ لیں گے جائے لیں گے تینکیو آمنا میں سوچ رہا ہوں کہ سفینہ اور ناصر کو کھانے پہ بلاتے ہیں کسی جن میں خیریت بھئی ان کی شادی کی دعوت ڈیو ہے یار شرم نہیں آئے گی آپ کو ناصر کی کیریئر کو گھر بلاتے ہوئے آمنا یہ مت بھولو کہ اب وہ ناصر کی بیگن بھی ہے ناصر کی دولت کا اندازہ ہے تمہیں میں کرنا بھی نہیں چاہتے آمنا اس کے گھر میں تمہاری بہن ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو بہن سے اب میرا کوئی تعلق نہیں نا نا اے آمنا اللہ خوند کے رشتے بھی کبھی ٹوٹتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے انہیں انوائیٹ کرتے ہیں پھر ایک دو دن کے بعد یاسر کو لے کہ ہم خود وہاں جائیں گے رشد عریب آنے جانے سے بڑھتی ہے اگر خیر میں کہ لکی یاسر کے لیے پرفیکٹ رہی گی خیریت تو ہے دیکھو نا آج کل ہر کوئی باہر جانے کے چکر میں اور ناصر یاسر کو چھٹکی بریاتے ہی سیٹ کر دے گا باہر لیکن ڈیڈی میں کسی کے احسان نہیں لینا چاہتا کیسا احسان؟ ارے سفینہ تمہاری خالہ ہے اور اس رشتے سے ناصر تمہارا خال ہو لکی سے رشتہ ہونے کے بعد جاہل تو ان کا سنگلہ بن جائے گا ایم لیس انٹرسٹڈ ان لکی اچھا تو تم کس میں انٹرسٹڈ ہو؟ آپ تو لکی کا نام بھی سننے نہیں پسند کرتے تھے اب تو انٹرسٹڈ ہوگا آپ اس میں تمہیں کوئی اتراز ہے؟ ماما، ویسے ارنان بھائی ٹھیک تو ہے آپ کو پاپا کی بات مان لینے چاہیے تہفی؟ تم ایک سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیسے بھائی ہو تم؟ میں نے اتنی سٹگر اس لئے تھوڑی کی ہے کہ لکی کا ہاتھ ادنان جیسے کے ہاتھ میں دے دوں وہ ہے کیا؟ جسٹ اک کیریئر سوری ماما، وہ تو آپ بھی ہیں ویری فنی ماں کے بارے میں ایسے بات کرتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آرہی نا؟ ماما اس سوئے میرے کہنے کے یہ مطلب نہیں تھا ادنان بھائی ہمارے جیسے ہی تمہیں اللہ نہ کرے تہفی کہ ہم ادنان جیسے ہیں ہوں تمہیں کیا بتا؟ کتنی محنت کر کے میں نے تم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کتنے خواب ہیں میرے اور تم دیکھنا لکھی کی شادی تمہیں کسی ایسے گھر میں کروں گی، اتنے بڑے گھر میں کروں گی کہ تمہاری آمنہ آپا اور سعید خالو بھی دیکھتے رہ جائیں گے واصف صاحب میری ایک کولیگ ہے گریڈ اٹھارہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی اور پچھلے سار ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اب بیچاری بہت لونلی فیل کرتی ہے گھر ان کا اپنا ہے، کوئی بھی اچھے وقتوں میں خرید لیا ہوگا گاڑی بھی ہے، خود ڈرائیو کرتی ہیں میرے خیال سے تو ان کا بینک پیلنس بھی اچھا خاصا ہوگا اب وہ چاہتی ہیں کہ کسی نیک شریف آدمی کے ساتھ گھر پس جائے اگر آپ کہیں تو بات چلاوں میں آپ کے لئے واصف صاحب، ہماری بیگم کو شادیاں کرانے کا بہت شوق ہے بھئی، کار خیر ہے، اب تک سولہ سترہ رشتے کروا چکیوں، سب کامیاب بھئی، دخل درما کلاب کا اگر برا نہ منائے اپنا واصف صاحب تو یہ گھر بنانا عورت کی خمیر میں شامل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بیگم میں یہ خمیر تھوڑا زیادہ رکھا ہے آپ سوچ لیجئے واصف صاحب، کوئی جلدی نہیں ہے میس کو عسون دراصل پوری طرح سے مجھے ٹرسٹ کرتی وہ کہتی ہے جب بھی کوئی ایسا سلسلہ بنا تو میری اپروول صحیح ہوگا میس کلسوم، ممی یہ وہی ہیں جنسا آپ سر کا رشتہ کروانا چاہ رہی ہیں ہاں ہاں وہی ہیں، اب سر کو کننس کرنا تمہارا کام ہے ہ��onedا دنیا دنیا